گیسٹ ہوتے ہیں سپیشل قسم اور وہ سپیشل قسم کے گیسٹ کے ٹکر میں آپ اپنا کچھ لاز کر لیتے ہیں جبکہ روایات کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جو اویلیبیلٹی ہے وہ سامنے رکھ دی جاتی ہے اب جب سامنے رکھ دی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی قدرت سے لڑائی ہوتی ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کھانا میں نے تو کچھ اور کھانا ٹھیک ہے جی اب وہ جو کچھ اور ہے وہ آ جاتا ہے پانچ منٹ میں دس منٹ میں پندرہ منٹ میں اس سے زیادہ نہیں یہ بھی ذہن میں رکھے گا لیکن اس میں وشن ہی ہوتی ہے اس کی کیونکہ وہ آپ کی مرضی کی ڈیشن اور یہ جو ایک چیز سامنے رکھ دی جاتی ہے یہ ایک نیچرل طریقہ سے کہ جو پکا ہوئی جاتی ہے اس میں کوئی کشت نہیں اٹھا ہے کوئی نئی چیز نہیں مرائے تو تمام کے تمام افراد اپنے آپ کو کھوڑا سا اندر چھانک کر دیکھیں کہ قدرت سے کتنا لڑتے ہیں اچھا یہ لڑائی اس طرح کی ہے اس میں نہ تلواروں کا استعمال ہوتا ہے نہ کوئی گولیوں کی آواز ہوتی ہے نہ کوئی بمباری ہوتی ہے نہ کوئی ڈرون ہوتا ہے تو نہ کوئی برون ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھے گا یہ اس طرح کی ایک لڑائی ہے دن میں کتنی دفعہ لڑ جاتی ہیں یہ سوچ ہے شاید اندازہ ہی نہ ہوئے میں نے تو میجر میجر چیزیں آپ کو جو میرے اوبزرویشن کے اندر آئیں وہ بتائیں ہیں کہ یہ قدرت سے لڑنے کی بات ہوتی ہے تو ایک شخص ففٹی پلس کا ہے وہ بولے کہ نہیں جی میں تو ٹوئنٹی فائف پلس کا ہے یہ کیا ہے یہ قدرت سے لڑائی کر رہا ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ وہ اس وقت اس سٹیج پر ہے ہوتے ہیں ایسے افراد برائی نہیں کرتا کسی کے یقینی ریالٹی ہے وہ تو سامنے رکھنی ہے جی لوگوں کے تو جب یہ چیزیں آپ اپنے زندگی کے اندر لائیں گے مشاہدات پھر آپ کے علموں کا کہ وہ بہت نقصان کیا اور ہم اس زمانے سے جب آپ کے یہ چیز کلک ہوگی کہ واقعی ہم تو قدرت سے ہی لڑتے آئے تو پھر جو قدرت سے لوگ لڑتے ہیں انڈ ان کا اچھا نہیں ہوتا ہے گزر جاتی ہے زندگی کوئی چیز چلتی ہوتی ہے کوئی پلے چل رہا ہوتا ہے کوئی سیمینار چل رہا ہوتا ہے اچھے سپیکر بھی ہوتے ہیں بری سپیکر بھی ہوتے ہیں کچھ بور کر دیتے ہیں کچھ انرجیٹک ہوتے ہیں مشاہرہ لے لیں آپ اس میں پھر دی انڈ ہوتا ہے دی انڈ میں سب اپنے جگہوں پر نکل رہتے ہیں کوئی ساؤ سے آیا وہ ہوتا ہے کوئی ایسٹ سے کوئی ویسٹ سے کوئی نورت سے سیمی اسی طرح جو افراد قدرت سے لڑائی کرتے ہیں میں بھی شاہد شامل ہوں اپنے اوپر رکھ کر بات کرتا ہوں کالر ہے سلام علیکم جناب جی جناب یہ جو پروگرام حقیق لائی چل رہا ہے جی میں بول رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا جی جاتے یہ بھی قدرت لڑائی کا یہ ٹاپک چلا ہے ہاں جی تو اس میں بات بڑی پیاری کر رہتے ہیں کہ جب ملکرہ ساٹی کا انسان ہوتا ہے تو وہ بالوں کو پالش کر کے در سے پیچھے چلا جاتے ہیں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اس میں لڑائی کا آلائی کیونکہ وہ ان کے ساتھ مخاطب ہو گئی جی ان کے بات کا جواب جاتے ہیں وہ جو ٹاپک تھا یہ توڑا کی طرح کیا جائے کہ پروگرام میں ایک حصہ دیا جائے جہاں پہ سوالے جو آپ اور وہ ایک پروگرام کہتا ہو اس میں وہ صرف اپنا لیکچر بیان کریں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اتفاہ کا اس ہونے والے کو بالکل آپ کی بات سیئے جی اور آپ کی جو رائے یہ پروڈکشن کونٹرولر تک ہم پھٹا دیں گے اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم یہ ناظرین دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ لائف کا مطلب کیا ہے لائف پہلے لائف کو سمجھے گا لائف جب آپ نکلتے ہیں گھر سے کہیں پر سڑک ٹو ٹوی بھی ملے گی کہیں درخت ملیں گے کہیں پانی ملے گا کہیں ٹرافک جام ملے گی کہیں بالکل روڈ اتنا کلاو آپ بولیں گے دبا بھی ایکسی لیٹر ٹھیک ہے اس کو لائف کہتے ہیں جو ایک کنٹینیو ایک جو سبجیکٹ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ جو سینز بیچ میں آتے ہیں یہ رکنے والے تو نہیں ہوتے نا یہ ایک اور رنگی نہیں آ جاتی اس پروگرام کے اندر باقی رہی ہے بات کہ بات وہ ختم ہو جاتی ہے یا اپنا ادھوری رہ جاتی ہے یا بات موضوع سے ہٹ جاتی ہے تو اس میں پھر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بعد میں جو چیزیں پینڈنگ ہیں اس کو اگرے پرام میں دوسرے میں تیسرے میں کہیں نہ کہیں سے وہ مجھے میرے اندر بھی وہ ایک بچینی رہتی ہے کہ یہ بات آدھی تھی بارالوہ اگزیمپل میں نے جو دی تھی آپ کو کہ جی وہ دس سال جب پیچھے آپ ریورس میں چلے گئے تو آپ نے تو کہا یہ کمال ہو گیا ہے میں تو فورٹی پلس تار تھائٹی کے قریب میری ایج ہو گئی ہے پھر انسان مزید قدرت سے لڑائی کے لیے ان اور کلرز کو اور ان رنگوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جناب یہ فلانی کمپنی کا کلر نے تو بڑی گریس کر دی اب کوئی ایسا کلر ہو کہ دس کی جگہ بیس سال میں پیچھے چلے گئے اور ایسے افراد بھی ہیں یہ بھی میں بتا دوں میں نے دیکھے ہم کو پرسنلی جانتا ہوں یہ کہا ہے یہ سب قدرت سے لڑائی کے لیے اور جو ایک نیشنل سرکمسٹانسٹس کے اندر چلے والے افراد ہیں ان کے اوپر رب میر باندھ ان کے اوپر فضل بھی ہے کرم بھی وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس ایج میں جا کے جو بونز ہیں انہوں نے تھوڑا سا ہلنا ہے اپنی جگہ سے وہ ریزیسٹ نہیں کرتے ہیں پھر وہ قدرت سے لڑتے نہیں ہیں اور جو ایک سیپٹی نہیں کر پاتے اس چیز کو کہ اس ایج میں جا کر ہڈیوں نے ہڈیوں کی یہ ورث رہے گی یہ اس کی کمزوری بنے گی اور جو اس کو سمجھتا ہے اس حساب سے پھر وہ اپنی لائف کو ازانا شکر ہے پھر وہ وائیڈ کرتا ہے ایسی چیز سے باگ دوڑ سے ایکسرسائز سے ایسے اجتماع سے جہاں پر اس کو دھکا نہ رکھ جائے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے دیکھنے ہیں تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ ہم نے سمجھ کے چلے لیں گے جب ہم سمجھ لیں گے پھر ہمیں انداز ہوگا کہ ہم قدرت سے کتنا لڑکتے ہیں دن میں یا رات میں یا کیلے میں یا کسی کے ساتھ ٹوٹلی نیچر کے خلاف اور اس وار کا اینڈ جو ہے یہ چلتا رہا ختم نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر کم ہی کر سکتے ہیں ان چیزوں کی جو کرنے سے کیا ہوگا بال اگر چاندی کے کلر کے آئیں گے تو کیا ہوگا مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ جو نیشنل کلرز ہیں نا بندوں کے پوری دنیا میں اس کے مطابق رنگ بناتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اب جو چاندی والے بالوں کا کلر اس کا بھی ایک شیئرڈ ہوگا ہے ٹھیک ہے نہیں اب یہ آپ تھوڑا سا رجوع کریں نوروے سائیڈ میں یا کسی کنٹری میں جا کے تو آپ کو وہ پوری کی پوری چین ہی رزائے گی وہاں اگر تین بلین لوگ رہتے ہیں یا چار بلین رہتے ہیں ان سب کے نیچرلی بال ہی اس رنگ کے کالر ہے السلام علیکم جناب والے کسان جی جی سلام ٹی بی کی اوال اشتہ کریں جی جناب حکم کریں آجی آپ بہت سونی باتیں کرا رہے ہیں انہیں بہت سون کے تلیم پکشے ہوئے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں ہمارتے ہیں اچھے جی شکریہ رہا شکریہ رہا ہر حال سے چار رہا ہوں اچھے جی تو نماز جو ہے مطلب میری بیگم بڑھ دی ہے تو میں اس کو جہاں ہو کے پڑھا ٹھیک ہے میک اپ کر کے پھونے کپڑے پہن کیا اللہ آج بہت خوبصورت ہے اس کے اکھامے خوبصورت بن کے دوسری بات جو بالوں کو لگا دی تو لگاؤ ہر حال میں شکریہ رہا پریشان نہ ہو ہاں جی یہ حالات وہ ذرا اثر رہتے ہیں ہم ہر حال میں اس کی رضا رہتے ہیں بلکل آپ نے اچھی بات کی جور تسلی میں آگیا دیکھیں اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو پھر حالات تو نہ بتائیں کسی کو جتنے بھی ناظرین اس پرامپ کو دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب کے لئے دعا کریں اللہ پاک کی پریشانی ختم کر ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ جی السلام علیکم جی ناظرین تو بات ہو تھی کیا قدرت سے لڑنا قدرت سے لائک کرنا اب اس کے اندر دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جیسے تائیو نعموت کا ٹھیک ہے اس وقت اس بندے نے موف کر جانا اس کے اندر بھی لڑتے ہیں جتنا کہتے ہیں کہ زور لگا سکتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں اور شورڈی نہیں ہوتی کہ زور لگانے کے بعد یہ چیز کلیر ہوگی میں آپ کو پرسوں کا اپنا ذاتی واقعہ ہے میں ایک آفیس پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ایک ساپ تھے وہ کہہ دے جی مجھے گیارہ سال سے انزائیٹی تھی میں چائے کا نام سن کے میرا موں میں پانی یا ابھار آتا تھا تو میں نے کوئی پروفیسر جائیں گے یہی نہیں ہے وہی گولی فائزن بن سکتی آپ کے لیے وہی گولی شفا بن سکتی آپ کے لیے لیکن ون سائیڈی نہیں ہو سکتی یہ بڑی پلیرٹی کے ساتھ تو بیماری بھی میں جانی رب ہے نا جی کلیریٹی سے کہا گیا جب میں بیمار ہوتا یا ہوتی شفا رب اللہ تعالیٰ کی طرف لیکن ہم قدرت سے لڑائی کرتے ہیں فیور ہو گیا ٹھیک دو تین دن نہیں گزارتے ہم لوگ فٹو فٹ سپیڈ سے انٹی بائٹک بڑی فیمس ہے اتنی کہتی کہ وہ تین دن لیا ہے چلو جی بچے بھی ٹھیک ہوگے خود بھی ٹھیک یہ قدرت سے لڑنا ہے جبکہ نیچرلی کم از کم تین چار دن سائیکل کمپلیٹ ہونی چاہیے فیور پورا اوپ سے نیچے نیچے سوپر لیکن یہاں ہے ہی نہیں معاملہ یہ ہٹتے ہیں ہم لوگ کیوں ہٹتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ اگر ہو جگہ تین دن تین دن آفسس نہیں جائیں گے تو کیسے گای چلے گا پیسے کہاں سے آئیں گے نظام زندگی کا کیسے چلے گا یہ ہماری برد ہے یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری سوچیں قدرت سے لڑائی ہر وقت اور جز ان رب تفیق دے امت دے اس لڑائی کو ہم خطب کر دیں اندر سے جو جس کیفیت جس حال میں اس کو ایکسیپٹ کر لیں اندر سے اس دن امید ہے وہ راضی ہوگا خوش ہو جائے گا نہیں تو وہ بھی سمجھتا تو ہے ہمیں جانتا تو ہے اسی کی بنائیو چیزیں پتہ ہے اس کو کہ جو انسان ہیں بہت بڑی فلمیں یہ اندر اندر ریزسٹ کرتے رہتے ہیں سب جانتا ہے وہ کچھ چیز چھوپی ہوئی نہیں ہے اس سے ہم نہیں جانتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ اپنے مذبان اس سے مفصل کو اگلے پرام تک اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی